ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے مول فون کے اندر اگر 5G ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں کیے ہیں اگر 5G اگر آپ نہیں چلا رہے ہیں یوز نہیں کر رہے تو کیسے یوز کرنا ہے آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ بہت ہی نئے اپڈیٹ ہے کہ 5G اب یوز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور شہروں کے لوگ جو سٹی میں رہتے وہ یعنی 5G چلا بھی رہے ہیں ابھی اور جو گاؤں میں رہتے ہیں اس کا پرولم آتا ہے تو کیا پرولم ہے اس کا پرولم کا سلوشن کیا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس لئے کریں ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھتے ہیں تو چول جس طرح ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بھی آپ کو اپنے مول فون کے اندر کیا کرنا ہوگا پلے سٹور اوپین کرنا ہے پلے سٹور اوپین کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہے ایٹل تھینکس ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے اپ ڈیٹ کرنا ہوگا تو اپ ڈیٹ بھی کل جگر پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد تبھی آپ اپ ڈ کیجئے گا اپ ڈ کرنے کے بعد جیسے اپ ڈ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا ویٹ کرنا ہوگا جیسے ویٹ کرنے کا پروپر طریقے سے کھولنے دینا ہے کھولنے کے بعد اب آپ کو میں بتا دے آپ کے جیو سیم ہوئے ایٹل سیم ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا 249 کا recharge ہونا ضرور ہے اگر آپ 1799 499 799 کا recharge کر کے رکھیں تو وہ recharge ختم ہونے کے بعد ہی آپ کو مل سکتا ہے یعنی کہ ملے گا نہیں تو 249 کا آپ کے پاس minimum recharge ہونا چاہیے وہ recharge ہوگا تب ہی آپ کی مل فون کے انتر یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کو نیچے اسکل کریں گے جیسے نیچے اسکل کریں گے تو آپ کو یہاں دکھا دے گا ہم ڈیلیری آف سیم تو اس کے اوپر آپ کو دکھا دے گا 5G plus claim unlimited 5G data اس پہ جیسے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک problem آتا ہے your handset does not support 5G یعنی کہ اگر گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کا گاؤں میں اس طرح کا رہ گا یا آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ کا اس طرح کا ہو سکتا ہے اگر آپ کا اس طرح کا آتا ہے تو آپ کو tension نہیں لینا ہے آپ کو جب بھی آپ کچھ یہ کرتے رہنا ہے اگر آپ کا یعنی کہ اگر وہاں اگر آپ کا انٹرنیٹ ہے تو آپ کو ایٹومیٹک جیسے اس پہ کلک کریں گے جیسے ایک بار بیگ جاتے ہیں بیگ جانے کے بعد تو آپ کو یہ سے claim unlimited data پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپنے آپ activate ہو جائے گا اس میں کچھ نہیں آپ کو city select کرنا ہوگا اور وہ کچھ نہیں کرنا ہوگا اگر آپ explore 5G handset پہ کلک کرتے تو آپ کو یہاں کچھ نہیں دکھا جاتا ہے یہاں آپ کو اپنے phone کا یعنی کہ realme redmi جو بھی آپ کا phoneیں اس phone کا category دکھائی دیتا ہے آپ کا اپنے آپ جیسے اس پہ click کریں گے تو آپ نے آپ کا کیا ہوگا کی وہ activate ہو جائے گا activate ہونے کے بعد جیسے activate ہوگا تو آپ کو اپنے speed کو کیسے چیک کرنا ہے speed بھی آپ چیک کر سکتے ہیں speed چیک کرنے کے لئے آپ کو اپنے mobile phone کے اندر کیا کرنا ہوگا اپنے یعنی کیا آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے mobile phone کے اندر ایک یعنی chrome کوئی تو chrome ہوگا chrome browser search کرنے کے بعد اب آپ کو fast.com search کرنا ہوگا جیسے کہ میں fast.com search کرتا ہوں جیسے کہ آپ جیسے fast.com search کرنے کے بعد یہ آ جائے گا جیسے آئے گا تو آپ کے اگر mobile phone کے اندر اگر lock لگا ہوا رہے گا یعنی کی chrome browser اس کو اپن کر دینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا fast دکھائے دے گا کہ آپ کا کتنا fast ہے دیکھئے آپ کا یعنی کی 5G یعنی کی update ہونے کے بعد 5G جیسے connect ہو جائے گا تو آپ اس طرح کا یعنی کی fast چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا میرا fast ہے تو اس طرح کا آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایک اور ایک setting اگر آپ کا fast نہیں چلتا ہے internet تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے mobile phone کے اندر آپ کو ایک setting کرنا ہوگا setting کیا ہے setting کرنے کے لئے آپ کو اپنے mobile phone کے اندر setting میں جانا ہے آپ کو sim والا setting میں جانا ہے آپ کو یہاں سے جو آپ کا atlc میں atlc میں choose کر لینا ہے atl میں sim choose کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے perfect network type پر click کرنا اور آپ کو 2G 3G 4G 5G جو بھی ہوگا آپ کو 5G والا select جیسے میرا 4G 5G ہے تو آپ کو select کرنا وہ automatic آ جائے گا تو اس طرح آپ 5G یعنی کہ connect کر سکتے ہیں تو یہ ویڈو تھوڑا سے بھی informative لگا ہو تو ویڈو کو like کر کے چینل کو subscribe ضرور کی جائے گا تو آج کے لئے بسیتا ہے تو انتے in the next video دمو تب تک لئے بائے